دوستو اس وقت کی ایک اہم اور خاص اپ ڈیٹ پر بات کر لینے والے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ شاملی غازہ میں حماس نے دو اسرائیلی فوجیوں کو مار گرایا ہے اور یہ اس وقت حماس کے لیے بہت بڑی کامیابی دیکھی جا رہی ہے اور یہ اس وقت بہت کامیابی بھری نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ حماس نے جو ہے اسرائیل کے دو لڑاکو فوجیوں کو مار گرایا ہے اور ان دو فوجیوں کو مارنے کے بعد مانو کہ اسرائیل فوجیوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے کیونکہ اس وقت جہاں پر یہ سب کچھ گھٹنا گھٹی ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کس طرح سے حماس نے اسرائیل کے دو فوجیوں کو ہلاک کر دیا یہاں پر میں ان دونوں فوجیوں کی تصویریں بھی آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں تصویریں دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح سے ان لوگوں کو یہاں پر قتل کیا گیا ہے یہ وہی اسرائیلی فوجی ہیں جو حماس پر دن و دن ظلم و ستم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حملے میں اسرائیلی سینہ کا ایک جوان اور دوسرا گمبی روپ سے گھائر ہو گیا ہے اتری غازہ میں حماس کے ساتھ لڑائی کے دوران دو اور اسرائیل سینک مارے گئے ہیں جن کے پشٹی کی گئی ہے ان کے یہاں پر دوستوں فورڈوز بھی دکھائے گئے ہیں اسرائیلی سینہ کے مطابق مرنے والے دونوں سینک گیواتی برگیٹ کی شیورڈ بٹالین کے بتائے جا رہے ہیں مرتقوں میں سے ایک بیس سال کا اسٹاپ سارجنٹ اٹی پریشٹ اور دوسرا بائیس سال کا اسٹاپ سارجنٹ ییر ہنانیا شامل ہیں ان دونوں کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ اسی حملے میں ایک اسرائیلی سینک گمبی روپ سے گھائل بھی ہو گیا ہے اور سینہ نے گھٹنا کی جانچ شروع کر دیئے لیکن کئی نہ کئی حماس کے لیے یہ بہت بڑی سکون کی خبر ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے دو سینکوں کو مار گرایا ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر ایمانی طاقت ہے ایمانی جذبہ ہے تو بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کا کچھ نہیں بگار سکتی یہاں پر یہ ساتھ طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیلی لوگ طاقت میں بہت زیادہ مضبوط ہیں لیکن کونٹیٹی میں وہ لوگ نہ کے برابر ہیں لیکن اسرائیلی فوجیوں نے جہاں حماس پر قبضہ کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ حماس کے لوگ کمزور ضرور ہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حماس کے لوگ کونٹیٹی میں کم ضرور ہیں لیکن وہ اسرائیل کو ڈٹ کر کے مو توڑ جواب دے رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کے پاس تمامی طرح کی طاقتیں ہیں اور حماس جو ہے طاقتیں ہونے کے باوجود نہتا ہے اور کونٹیٹی میں کافی زیادہ کم لوگ حماس کے پاس ہیں لیکن حماس کے پاس جو ایمانی طاقت ہے جو ایمانی جذبہ ہے وہ اس وقت کسی کے پاس نہیں دیکھا جا رہا ہے یعنی کہ اس سے ایمانی جذبے کے آگے بڑی سے بڑی طاقتیں پھیر ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں تمہیں تو حملے میں اسرائیلی سینہ کا ایک جوان گمبی روپ سے گھائل بھی ہو گیا ہے اور دو کی حماس کے ذریعے موت کر دی گئی ہے یعنی کہ ان دو کو موت کے گاڑ پتار دیا ہے ان دونوں کے فوڈوز میں آپ لوگوں کو پیچھے سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ ان دونوں سے سینکوں کے فوڈو دیکھئے جو اسرائیل کی جانب سے حماس پر کانٹینیو بمباری کر رہے تھے اور حماس کے بھولے بھالے لوگوں کو نسانہ بنا رہے تھے موقع لگتے ہی حماس کیوں نے ان دونوں اسرائیلیوں کو نسانہ بود کر دیا ان کو مار دیا ان کے فوڈوز یا اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسرائیل کے لیے بہت زیادہ چوکہ دینے والی خبر ہے تو وہیں حماس کے لیے بہت زیادہ دل کو سکون دینے والی خبر ہے اسی طرح کی اپڈیٹ جاننے کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل پر بنے رہے ہیں چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بے لائکن دبا لیں جس سے گئنے والا ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں